اہم چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت کی درخواست تھے اور ان درخواستوں سے متعلق ہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹس کا زمانت خارج کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا گیا ہے احتشام کے آنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں احتشام بتائیے گا کورٹس میں درخواستے بحال کر دی گئی دیکھئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو نو مقدمات درج ہیں ان میں جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کے سین مقدمات ہیں جو کنسگردی عدالت میں زیر سمات تھے اس کے علاوہ چھے دیگر مقدمات ہیں جن میں زمانت کی درخواستیں دائر تھی اور ٹرائل کورٹس نے انہیں عبوری ریلیف دے رکھا تھا اور ان کی عبوری زمانت منظور کر رکھی تھی لیکن چیئرمن پی ٹی آئی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ان تمام مقدمات میں عدم پیروی کی بنیاد پر ان کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئی جس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں کریمنل ریویجنز فائل کی گئیں اور اس میں موقف یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ نے عدم پیروی پر درخواستیں تو خارج کر دیں لیکن یہ نہیں دیکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی جوڈیشل لوک اپ میں ہیں اور ان کی عدالت میں موجودگی اس طرح سے ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ عدالت میں پیشی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم فرار نہ ہو جائے وہ گرفتاری بینے سے بچ نہ نکلے لیکن ملزم جب ریاست کی حراست میں موجود ہے تو اس کے فرار میں ہونے کا خدشہ موجود نہیں ہے تو ان کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج نہیں کی جانے چاہیے تھی اس آنباد ہائی کورٹ کے چیف جسد سامر فاروق اور جسد تارک محمود جانگیری پر مجتمل اس پینچ نے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے اور عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی یہ درخواستیں منظور کی ہیں اور ان کے جو زمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ میں تھیں جنہیں عدم پیروی پر خارج کیا گیا تھا انہیں بحال کر دیا ہے اس آنباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ جس میں ازداد دہشتگردی عدالت جس میں تین زمانت کی درخواستیں خارج کی گئی تھی اور سیشن عدالت میں چھے درخواستیں خارج کی گئی تھی ان تمام کو بحال کر دیا ہے اب ان کا سٹریٹس جو ہے وہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے تھا اب چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی ان تمام مقدمات میں اگوری زمانت بھی برقرار رہے گی اور وہیں سے دلائل میرٹ پر دوبارہ شروع ہوں گے اور میرٹ پر دلائل سننے کے بعد وہ متعلقہ ٹرائل کوٹس یہ تیہ کریں گے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو زمانت دی جانے چاہیے نہیں یا نہیں اب ان کی زمانت کی درخواستوں پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا شکریہ آپ کا احتشام اور اہم خبر یہ ہے کہ مہانہ